بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہاں والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے بقاعدہ طور پر اسرائیل کی طرف سے بھی ریٹیلیشن شروع ہو چکی ہے مزائل داغنا شروع کر دی ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے ممالک جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ کس ملک کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کون سے ممالک ہیں اور حماس کے ساتھ کون سے ممالک جو ہیں انہوں نے کھڑے ہونے کا اعلان کیا اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے گزشتہ روز حماس کی طرف سے صبح صویری جو ہے وہ اسرائیل پر بقاعدہ طور پر مزائل فائر کیے گئے اور شام ہونے تک پانچ ہزار کے قریب جو مزائل تھے وہ فائر کیے اور بیس کے قریب جو اسرائیلی تھے وہ بھی جو ہے ہلاک ہوئے تھے لیکن رات بر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اب تک جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا ساڑھے سات ہزار کے قریب جو مزائل ہیں وہ حماس کی طرف سے فائر کر دئے گئے ہیں اور اس میں پچاس جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو بھی یہ رغمال بنا لیا گیا ہے جس میں ان کے جو کو سپریم کمانڈر ہیں نمرود ان کو بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ رغمال بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے تین سو کے قریب جو اسرائیلی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ دو سو بتیس فلسطینیوں کے شہید ہونے کے بھی جو خبریں ہیں وہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دو سو بتیس اسرائیلی بھی فلسطینی بھی جو ہیں وہ اسرائیل کے جواب میں بقاعدہ طور پر شہید ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی زخمی ہیں وہ پانچ ہزار سے اوپر ہو چکے ہیں جس میں تین ہزار کے قریب جو ہیں وہ شدید ترین زخمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ بھی بقیدہ طور پر اس سارے معاملے میں زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاملہ سامنے آیا وہ بقیدہ طور پر حماس کی طرف سے ایک شورٹ رینج مزائل جو ہے وہ بھی لانچ کیا گیا جس میں جس کے نام جو ہے انہوں نے ایک سو چودہ ایم ایم شورٹ رینج مزائل رکھا ہے اس کو بھی انہوں نے بقیدہ طور پر داغاز اسرائیل پر اور اسرائیل کو اس وقت تک جو ہے وہ شکست کا سامنا ہے اور بہت سارے علاقوں سے انہوں نے اسرائیلی فورٹ کو پیچھے بھی دکیلہ ہے اور وہاں سے لوگ باگ جو ہیں لیکن اسرائیل کی طرف سے بھی جو ہے وہ اب مزائل فائر کیا جا رہے ہیں ان کو ریٹیلیشن کی جا رہی ہے لیکن تاحال جو ہے اسرائیل کو کسی قسم کی بھی کامیابی نہیں مر رہی اور یہ اس وقت جو ہے شمالی علاقہ جات جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے وہاں پر اس وقت جشن کا سامنا ہے فلسطینی جو ہے وہ جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حماس کے لوگ بھی کافی خوش ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اٹیک کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی کہ کون سا ملک آخر کس کے ساتھ کھڑا ہے کون اسلام دشمن جنڈے پر کام کر رہا ہے کون اسرائیل کی حمایت میں ہے اور کون جو ہے وہ مسلمانوں کی حمایت میں اس میں بقائرہ طور پر سب سے پہلے فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس صاحب انہوں نے بقائرہ طور پر کہا کہ ہم برپور حق رکھتے ہیں پورا حق رکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جاریت کا جواب دیں اس طرح فلسطین نے ان کا ساتھ دینے کا جو ہے بقائرہ طور پر اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جو ان کے سپریم کمانڈر یاہیا ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حماس کے حملے کی بقائرہ طور پر تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسا یوکرین حملوں میں دیکھا گیا کہ روس نے ڈرون تیاروں کی مدد سے چھوٹے جو ہینڈ گرنیڈ تھے وہ ٹینکوں پر پھینک کر ٹینک تباہ کیے اور ان کے جو خیمے تھے وہ تباہ کیے تو اسی طرح اسی طرح کے جو ہے وہ یہاں پر بھی معاملات دیکھنے کو ملے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ بقائرہ طور پر انہوں نے ڈرون استعمال کر کے گرنیڈ پھینک کر جو ہے ان کے جو ٹینک ہیں ان کو تباہ بھی کیا ہے اور ان کے جو جگہ تھی رہنے کی یا ان کے خیمے تھے ان کو بھی بقائرہ طور پر تباہ کیا جس کے بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ روس اب حماس کو بقائرہ طور پر یہ ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انیس سو ستاست کی جو بادیوں کی حدود کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد مملکت جو ہے آزاد ریاست کے طور پر سامنے آئے اور ان کا جو دارالحکومت ہے وہ مشرقی یلو شیلم ہو تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں تو اس طرح روس بھی جو ہے اب بقائدہ طور پر حماس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی ہیں دنیا میں یہودی ہیں وہ صرف دو پرسنٹ آبادیگہ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی جو دولت ہے اور طاقت ہے وہ سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے تو اب روس نے بقائدہ طور پر یہ پلان تیار کیا ہے کہ کیوں نہ اس توتے کو ہی قابو کیا جائے جس میں امریکہ کی بھی جان ہے تو اس طرح روس نے بھی بقائدہ طور پر حماس کی حمایت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترکی کی طرف سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ترکی نے واضح طور پر پیغام بھی دیا ہے کہ اگر محجد الاقصہ تک بات پہنچے گی تو پھر ترکی بھی جو ہے وہ اس میں بقائدہ طور پر مداخلت کرے گا تو اس طرح یہ ممالک جو ہیں انہوں نے بقائدہ طور پر اعلان کر کے حماس کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے لیکن اس وقت تک جو ہے افسوس کن حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا بھی بیان نہیں آیا یہاں پر صرف اور صرف مائنس امران خان اجنڈے پر ہی کام ہو رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے یہاں پر صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کو گرانے کے لیے اور اپنے ہی لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کام چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے واضح طور پر جو ہے وہ بقائدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا اور اس وقت پہ انڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ بھی آہ یہی چل رہا ہے کہ انڈیا وید اسرائیل اور ساتھ امریکہ کی طرف سے بقائدہ طور پر بائیڈن نے ایک علامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی اگر آہ جو دفاعی صلاحیت ہے وہ چاہیے ہوگی اسرائیل کو تو ہم برپور طریقے سے ان کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بائیڈن نے جو ہے وہ اسرائیل کے وزیراعظم نتنی یاہو سے بھی ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اور ساتھ برطانیہ نے بھی جو ہے وہ اس حملے کی جو ہے وہ مضمت کی ہے تو اس طرح امریکہ برطانیہ جو ہے اور انڈیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اس کے اس سارے معاملے میں سعودی عرب کی طرف تھب کی نگاہیں مرکوز تھی سعودی عرب نے تاحال کوئی بھی ایسا بیانیاں جو ہے وہ جاری نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس وقت تک کس کے ساتھ ہیں انہوں نے بہت ہی ایک یہ کہہ لیں کہ غیر منصفانہ یا پھر مبہم سا ایک بیانیاں جو جاری کیا ہے اور انہوں نے بقیدہ طور پر تمام فریقین کو یہ کہا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں یہ جو معاملات ہیں یہ تشویشناک ہیں اور ان معاملات کو تحمل سے سارٹ آؤٹ کیا جائے تو اس طرح جو ہے وہ ایک دوگلی پولیسی یہ اختیار کی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے لیکن اس میں جو ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی ایک اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس وقت حماس کے جو ملٹینٹس ہیں ان کو بقیدہ طور پر بہت ظالم اور اسرائیلیوں کو مظلوم دکھانا کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کی ریپورٹنگ کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دو ہزار تیس میں اس سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دو سو کے قریب جو فلسطینی تھے ان کو بھی شہید کیا گیا ان کے حوالے سے کوئی بھی خبر نہیں دی گی اس وقت جو سی این این ہے اور امریکی میڈیا فرانس کا اور عرب ممالی کا جو میڈیا ہے وہ یہی ثابت کرنے پر طلع ہوئے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اس وقت ظلم کر رہا ہے اسرائیلیوں پر اور اسرائیلی لوگوں کے گھروں میں گس کر جو ہے وہ حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں تو ان کو مار رہے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کچھ جو ویڈیوز اور کچھ پکچرز آئی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ حماس کے جو ملٹینٹس ہیں وہ بزرگ اسرائیلیوں کے ساتھ بقاعدہ طور پر تصادیر بناتے ہوئے نظر آئے ہیں اور بڑا ہی ایک خوش خلاقی کے ساتھ انہوں نے تصادیر بنائی ہے اور ان کو جو بزرگ ہیں جو اس وقت جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا بھی تشدد نہیں کیا اور ان کو سیم مقامات پر بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پہنچایا گیا اسی حوالے سے اب اسرائیل نے جو ہے ایک یو این کی سکیوٹی کانسل کو بقاعدہ طور پر خط لکھ کر یہ اندیر دی دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بہت زیادہ یہاں پر تباہی مچانے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ حماس کی وجہ سے ہیں حماس نے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے ان کو بگتنا پڑیں گا اور صرف اور صرف جو ذمہ دار ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ حماس ہی ہے تو اس طرح یہ اب انہوں نے ایک اپنا سٹیج بنا لیا ہے اپنی ایک گراؤنڈ بنا لیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ دوبارہ سے حماس پر اور فلسطینیوں پر بقاعدہ طور پر تشدد کریں گے اور انہیں علاقوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ فتح کریں گے اور اس بات کا نتنی یاہو نے بقاعدہ دور پر علان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو علاقے ہیں ان کو کلیر کرانے کے لیے کسی حد تک بھی جو ہے وہ جائیں گے تو یہ تازل ترین اپ ڈیٹسی اس وقت تک جو ہے وہ اسرائیل کو خاصی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس وقت مسلم امہ کا کردار اس میں بہت ہی اہم ہوگا اگر حماس کو یہ جنگ اکیلے لڑنا پڑتی ہے تو یقیناً جو ہے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر اور دو دیگر جو ممالک ہیں ان کی سپورٹ میں ان کو مل کر جو ہے وہ حماس کو پیچھے دکیل دے گا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اگر مسلم امہ جو ہے وہ اپنا واضح سٹانس دیتی ہے اور واضح طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بقاعدہ طور پر حماس کی فتح ہوگی مسلمانوں کی فتح ہوگی اور یہ ظلم کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا تو اس طرح ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاد کرے اور ہمیں ایک پیج پر یقجہ ہو کر کفار کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و پاکستان زندہ بار اسلام علیکم